بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ قرآن کے یہ تین آیتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو یہ آیتیں لازمیں پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اپنے گھر میں تین فرواں، حاملہ، اونٹھنیاں پائے تو ہم نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاہ سے یہ تین آیات اپنی نماز میں پڑھتے تو وہ اس کے لئے تین موٹھی آملہ اونٹھیوں سے بیٹھ دیں اسی دنہ ان آیات کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے یعنی تم جتنا ان آیات کو پڑھو گے اللہ اتنے ہی میلاتوں میں عطا فرمائے گا حضرت انیس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو پچاس پار یہ آیات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دے گا حضرت انیس بن مالک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انساری مسجد قبعہ کے امام تھے سورہ فاتح کے بعد انہیں کسی بھی سورت کی قرارت کرنی ہوتی تو وہ پہلے سورہ حلاظ کی قرارت کرتے تھے پھر اس کے بعد کسی دوسری سورت کی قرارت کرتے تھے اسی طرح سے وہ ہر رکت میں کیا کرتے تھے ایک دن ان کے مقتدیوں نے اس پارے من سے بات کی کہ آپ اس سورت سے قرارت شروع کرتے ہیں پھر آپ قرارت کی حد تک اسی سورت کو کافی نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد دوسری سورت کی بھی قرارت کرتے ہیں یا تو آپ صرف اسی کی قرارت کر لیا کریں یا تو اسے چھوڑ کر دوسری سورت ہی پڑھ لیا کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو اس صورت کی قرآت نہیں چھوڑوں گا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا امام رہوں تو میں اسی طرح سے کروں گا اور اگر تمہیں میرا اس طرح سے قرآت کرنا ناپسندیدہ ہے تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں گا تو وہ لوگ انہیں اپنے درمیان سب سے اول سمجھتے تھے اور انہیں یہ بھی پسند نہیں تھے کہ ان کے لوہ کوئی اور ان کا امام بنے ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو اس ساری صورتحال کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو محاطب کر کے اشارت فرمایا اے فلان اپنے مقتدیوں کی بات مانے سے تمہیں کیا چیز مانے ہیں اور تمہیں ہر رکعت میں اس صورت کے لازم سمجھنے پر کیا چیز امادہ کر گئے تو انہوں نے عرض ہے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں داہل کر دے گی تو ناظرین یہ تین آیات سورہ احلاز کی آیات ہیں ان آیات کو آپ لازمی پڑھیں سورہ احلاز کو پڑھنے کی عادت بنا لیں نماز میں پڑھیں چلتے پھرتے پڑھیں انشاءاللہ آپ کی تمام پرشانیاں دور ہوں گی یہ صورت اللہ کی محبوب صورت ہے جو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داہل کر دے اس کی دنیا بھی جنت اور آہرت بھی جنت اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سپرائب کرنا ہے جزاک اللہ